بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوٹو فیملی آہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں اور دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے ہو شریعہ آباد رہیں ناظرین آج سے ہمیں نے ایک پلان بنایا کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنے بچپن کی کچھ بہت انٹرسٹنگ جو چیزیں ہیں انٹرسٹنگ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ ان کو بہت انجوائی بھی کریں گے اور کافی جو چیزیں وہ فنی بھی لگیں گے آپ کو تو انہی میں سے آج کی جو ایک خاص میری جو حیبیٹ تھی میری عادت تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ بہت انجوائی کریں گے مجھے ہنڈر پرسنٹ اس بات پر یقین ہے کہ آپ بہت انجوائی کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ویڈیو کے ساتھ ہی رہنے اور اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں جو میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنے لگوں اس بارے میں اگر کچھ علم ہوا انفرمیشن ہوئی تو وہ بھی پرلیس آپ نے کامنٹس بکس میں میرے ساتھ شیئر ضرور کرنی کہ ایسا کیوں تھا ناصرین میں جب چھوٹا تھا بچپن میں تھا تو میری یہ عادت تھی کہ جب سب گھر والے بیٹھے ہوتے تھے کھانا وغیرہ کھار ہوتے یعنی شام کے ٹائم شام کے بعد جیسے اندھیرہ شروع ہوتا تھا تو میری یہ سیچویشن ہو جاتی تھی کہ گھر والے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے پوری فیملی ہوتی تھی لیکن مجھے جیسے اس طرح میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے پیچھے سے یہاں سے کوئی چیز آ رہی ہے اور مجھے ایک دم دبوچ لے گی یہ مجھے فیلنگ آتی رہتی تھی تو اسی کے پیش نظر پھر میں کیا کرتا تھا کہ سب گھر والے درمیان میں بیٹھا ہوتا اس کے باوجود بھی میں پھر یہ دونوں ہاتھ جو نے اس طرح کانوں پر رکھ لیتا تھا اس طرح بیٹھتا تھا تو جیسے بندے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی چیز آئے گی اور مجھے پکڑ لے گی یہ ہوتی تھی تو ان کے بعد دوسری تھی یہ تھی کہ جب شام ہوتی ہے تو دوست آتے تھے کہ چلیں باہر چلتے ہیں کھیلتے ہیں تو اب تو اتنا محول نہیں رہا لیکن پہلے کافی محول تھا یہ تو پھر شام ہوتے ہی دوستیوں میرے گھر آ جاتے تھے اگر میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے ویٹھ کرتے تھے کہ یہ کھانا ختم کر لے اور ہم جب پھر باہر جائیں اور جا کر کھیلیں اس کے بعد پھر ہم جب کھیل لیتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ہو جاتا تھا کہ سب نے اپنے گھروں کو جانا ہوتا تھا تو سب جب واپس اپنے گھروں کو جانے لگتے تو اس ٹائم ایک دوست جو تھا وہ اس کی کنفرم جو ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے آتا تھا تو وہ سارے دوست جو تھے وہ واپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ کس نے اس کو جو ہے واپس گھر چھوڑ کر آنا ہے تو بلکہ میری یہ اشرت ہوتی تھی پہلے جب مجھے گھر سے لینے آتے تھے نا شام کو تو میں ان سے یہ کہتا تھا پہلے ان سے یہ پرامس کرواتا تھا ان سے بولتا تھا کہ اگر آپ مجھے واپس چھوڑ کر جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ کھیلنے جاؤں گا اگر آپ نے مجھے چھوڑ دی نہیں آنا تو میں نہیں جاؤں گا تو وہ پھر کسی ایک دوست کو بولتے تھے کہ چلیں آپ کا گھر ان کی گھر کی طرف ہے تو آپ اس کو ساتھ لے جاؤ اور ان کو اس کو جو ہے اپنے گھر چھوڑ دینا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ میرا دوست جو تھا تھوڑا پیچھے گلی میں کھڑا ہوتا تھا تو وہ کہہ تھا آپ چلے جاؤ گے میں نے بولا نہیں ابھی نہیں ابھی مزید آ گیا ہے اس طرح جب ہمارا گھر سامنے آ جاتا تھا دروازہ نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ وہاں پر کھڑا ہوتا تھا کہ چلیں آپ چلے جائیں تو میں بولتا تھا کہ آپ نے ابھی نہیں جانا جب تک میں دروازہ کھول کے اندر نہ چلا جاؤں تو وہ پھر مجھے پیچھے سے آوازیں لگاتا رہتا تھا کہ اب میں جاؤں اب میں جاؤں میں بولتا تھا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جب میں دروازہ کھول کے دروازہ کھولتے ہی میچوانا دو لگا دیتا تھا اندر کی طرف اتنا ڈار مجھے لگتا تھا اس چیز کا بارے میں مجھے نیا علم اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب دوسرا شہد کیاب دوسرے ملک بھی کتنے سال ہو گئے ہیں بلکہ رات کو پہلے جب جو سٹارٹ میں تو پھر رات کو کہیں دیر ہو جاتی تھی جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں تو کہیں گیا ہوتا تھا دیر ہو جاتی تھی تو پھر بھی مجھے ڈار لگتا تھا وہ بھی ایک سٹوری ہے ایسی وہ بھی میں ایک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت بڑی لمبے ہو جائے گی تو ایک اور سٹوری سی طرح کی ہے وہ بھی آپ انجوائی کریں گے بہت انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کافی چیزیں ہیں اس طرح کی بہت انٹرسٹنگ جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکس ویڈیو جو آپ تک پہنچے رہے اپنا بہت سارا حیاء رکھیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ